موسیقی خداوند یسو المسیحہ کے پاک نام میں آپ تمام کو میرا سلام اور میں شکر گزار ہوں شکائنا ٹیلی ویزن کے سی ای او محترم جناب عزت اماب نوجوان خادم خوبصورت خوبصیرت جناب محترم پاسٹر راشد لازل صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں پروگرام کلام علاہی میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کو کر سکوں سو خداوند اپنے بندہ پاسٹر راشد لازل صاحب کو اور شکائنا ٹیلی ویزن کو بڑی برکت دے سو خدا کے کلام کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک التجاہ کرنا چاہتا ہوں اور التجاہ یہ ہے درخواست یہ ہے کہ ٹیلی چینل جو ہوتا ہے خاص طور پر جس چینل پہ خدا کی خدمت کو بیان کیا جاتا ہے خدا کے کلام کو بھانٹا جاتا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کے لیے چینل چھوٹا ہو چینل بڑا ہو اس چینل کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی تاون کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک سچائی ہے کہ اکیلا انسان کوئی بھی جو ہے وہ اس چینل کو اس طور پر جس طور پر چلانا چاہیے یا جس طور پر اسے کام کرنا چاہیے اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور عزیز بہن اور بھائیوں میں آپ کو یہ خوش خبری دینا چاہتا ہوں خدا کا کلام کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اور جو لوگ خدا کے کلام کے لیے کسی چینل کو ڈینیشن دیتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں وہ اس چینل کو نہیں بلکہ ڈیرک اینڈ ڈیرک وہ خدا کو دیتے ہیں اور اس وجہ سے عزیز بین اور بھائیوں اس چینل کو آپ کے بہت زیادہ تعاون کی آپ کی دعاوں کی آپ کی ہمدردی کی آپ کی ڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس میری اپلیکیشن پہ آپ میری اس درخواست پہ غور کریں گے خدا آمد آپ سب کو بڑی برکت دے سو عزیز بین اور بھائیوں آج ہم جس موضوع کو جس ٹاپک کو سیکھیں گے وہ ٹاپک ہے مسیحی شادی آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ مسیحی شادی جو ہے یہ کیا ہے آج کے دور میں ہر ایک انسان جو ہے چاہے وہ نوجوان ہے اسے شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن وہ شادی کی سچائی کو شاید نہیں جانتا بے شک شادی کا شوق ہونا چاہیے یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور اس رشتے کو جوڑنے والا جو ہے دنیا کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی وہ خدا نے کروائی اس شادی کو جوڑنے والا خدامد خود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا خوبصورت جو رشتہ ہے یہ میاں اور بیوی کا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس دن انسان کی شادی ہوتی ہے میں میں کسی الٹی سدھی شادی کی بات نہیں کر رہا میں مسیحی شادی کی بات کر رہا ہوں اور جس دن مسیحی شادی ہوتی ہے اس دن دلہا بڑا خوش ہوتا ہے اس دن دلہا بڑی خوش ہوتی ہے اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی شادی جس دن یہ ایک بندن میں ان کو باندھا جاتا ہے اس دن میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں جو مسیحی جوڑا ہوتے ہیں وہ سب کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس دن اپنی مووی کے وہ خود ہیرو ہوتے ہیں آمین آلالویہ سو میں بات کر رہا تھا کہ مسیحی شادی کیا ہے عزیز بہن اور بھائیوں مسیحی شادی جو ہے یہ ایک پرماننٹ تلک کا نام ہے غور سے سنیے گا بیٹیوں اور بیٹوں بہنوں اور بھائیوں جن کی شادی ہو چکی ہے یہ کلام ان کے لیے بھی ہے اور جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے میرا ایمان ہے یہ کلام ان کی زندگی کے لیے بھی بڑا موثر ثابت ہوگا سو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا ٹوپک ہے مسیحی شادی کیا ہے اور میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا مسیحی شادی جو ہے یہ ایک پرماننٹ طلب کا نام ہے مسیحی شادی جو ہے یہ ہمیشہ قیم رہنے والا رشتہ ہے اب میں تیسرے پوائنٹ پہ آنے والا ہوں مسیحی شادی جو ہے یہ کوئی آرزی طور پر تلق نہیں ہے مسیحی شادی جو ہے یہ کوئی معاشرفی یا سماجی معایدہ نہیں ہے کہ جب آپ آپ کا دل کیا آپ نے توڑ دیا اور جب آپ کا دل کیا آپ نے جوڑ دیا آپ کو پتا ہے کہ جب ایک مسیحی نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی سے خدا کا جو خادم ہوتا ہے وہ دونوں سے ایک اہد لیتا ہے اور وہ اہد یہ ہوتا ہے وہ وعدہ وہ قرار نامہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ جیتے ہیں دکھ میں مسیبت میں تنگی میں تکلیف میں بیماری میں ٹینشن میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسیحی جوڑا جو ہوتا ہے وہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر اس وعدے کو اس وعدے کا اقرار کرتا ہے سو عزیز بین اور بھائیو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو تلق ہے یہ جو رشتہ ہے یہ پرماننٹ ہے اور یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے آمین حاللویہ سوائیں جن کے پاس خدا کا مقدس پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے امسال کی کتاب اس کا اٹھارہ باب اور اس کی باعث آیت جو ہے میں اس کو تلاوت کر دیتا ہوں امسال اٹھارہ کی باعث میں لکھا ہوا ہے جس کو بیوی ملی اس نے توفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا ہے عزیز بین اور بھائیو آپ کی توجہ چاہتا ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیوی جو ہے یہ شہر کے لیے ایک توفہ ہے اور کلام کہتا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے توفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا مطلب بیوی شوہر کے لیے توفہ ہے اور جب شوہر اس توفے سے پیار کرتا ہے جب شوہر اس توفے کی عزت کرتا ہے جب شوہر اس توفے پر دیہان دیتا ہے تو عزیز بین اور بھائیو پھر خدا کی برکت آتی ہے پھر خدا کا فضل ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بعض اوقات آج کے دور میں یہ جو فضل ہے یہ جو توفہ ہے یہ میرے خیال کے مطابق یہ عذیت بن جاتا ہے یہ توفہ جو ہے یہ مسیبت بن جاتا ہے اس توفہ کی جب قدر نہیں کی جاتی اس توفہ کو جب عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو یہ توفہ انسان کے لیے عذیت کا سبب بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے شوہر اور بھیوی جو ہے ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں کمی آ جاتی ہے جس وجہ سے گرانے تباہ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے خاندان شوہر کے لیے توفہ ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ بھی بیوی کے لیے توفہ ہے اور جب یہ مسیحی پاک نکاہ اس اس کے مطابق جب یہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر یہ توفہ جو ہے یہ مسیبت بن جاتا ہے اور ایک زید کے لیے ایک انا کے لیے بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جکے اور شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی جکے ہم اپنے اس خوب صورت رشتے کو انا بنا لیتے ہیں ہم جب اس خوب صورت رشتے کو بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو یہ توفہ ہے اور جب ہم اپنی اس کو انا بنا لیتے ہیں تو یہ زہمت بن جاتا ہے عزیز بین اور بھائیو جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے جب میاں بیوی اپنی زندگی کو جو انہوں نے پرومیس کیا ہوتا ہے بائبل پہ ہاتھ رکھ کر جب اس پرومیس کو توڑ دیتے ہیں پھر گھر میں الجنے آ جاتی ہیں بچے بات نہیں مانتے گھرانا تباہ ہو جاتا ہے اور گھر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور عبلیس جو ہے وہ تماشا دیکھتا رہتا ہے عزیز بین اور بھائیو ریل میں جو مسیحی نکاح ہوتا ہے یا جو مسیحی جوڑا ہوتا ہے یا جن کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزرتی ہے یا جو خدا کے کلام کی عزت قدر کرتے ہوئے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو مجھے توفہ ملا ہے یہ خدا نے دیا ہے بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی جب عزت کرتا ہے آج میرا ٹوپک ہے مسیحی شادی کیا ہوتی ہے جب دونوں مسیحی جوڑا اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر گھر میں خوش حالی آتی ہے پھر گھر میں خوش ہی آتی ہے پھر گھر میں فراوانی آتی ہے میں آپ کو ایک خدا کے خادم تھے میں ایک زندہ ایکزیمپل ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو وہ ان کی ایک کہانی بتاتا ہوں ایک خدا کا خادم اور وہ کافی بزرگ ہو گیا تھا اور ایک دن وہ اپنے لون میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے میں آپ کو پھر رمائنڈ کروانا چاہتا ہوں میرا آج ٹوپک ہے مسیحی شادی اور جب اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے شہر بڑے ارام کے ساتھ چائے پی رہا ہے اور بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اب مجھ سے محبت نہیں کرتے وہ کہتا ہے کیوں بھئی وہ کہتی ہے اب میں بری ہو چکی ہو نا تو وہ خادم پتہ کیا کہتا ہے عزیز بین اور بھائیو ذرا دہان سے میری بات کو سنیے گا خادم کی بیوی شکوا کرتی ہے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اب میں بری ہو گئی ہوں اور خادم کہتا ہے دارلنگ میری پیاری بیوی میں تجھ سے نہیں میں تیری روح سے محبت کرتا ہوں اور روح کبھی بری نہیں ہوتی عزیز بین اور بھائیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی شادی جو ہے اس میں کوئی برا جوان نہیں مسیحی شادی جو ہے اس میں کوئی گورا کالا نہیں مسیحی شادی جو ہے اس میں کوئی امیر غریب نہیں مسیحی شادی دل سے ہوتی ہے اور یہ کروانے والا خداوند خود ہوتا ہے اور عزیز بین اور بھائیو جب ہم اس مسیحی نکا کی عزت اور قدر کرتے ہیں امانداری کی بات ہے اس گھر میں بڑی برکت آتی ہے جب شوہر بیوی کی عزت کرتی ہے اور شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوتا سو عزیز بہن اور بھائیو میں بتا رہا تھا کہ جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے وہ گھر کسی جنت سے کام نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے خدا کے کلام میں جب ہم پدائش کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو جھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا مطلب یہ کہ شوہر کی ایک بڑی ذمہ داریس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا عزیز بین اور بھائیو جب ہم خدا کی کلام کا تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں جب ہم ضبور ایک سو اٹھائیس کو پڑھتے ہیں میں اس کی دو آیات کو پڑھوں گا کلام میں لکھا ہوا ہے زبور ایک سو اٹھائیس اس کی دو اور تین آیت کو میں پڑھتا ہوں کلام کہتا ہے تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور سہادت مند ہوگا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانت ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخواں پر زتون کے پودے کی مانت عزیز بین اور بائیو یہ ان کے لیے ہے جو شہر ریل میں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور جو بیوی حقیقت میں اپنے شہر کی عزت کرتی ہے یہاں پر کلام بیان کرتا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی ماند ہے مطلب جب شہر گھر آئے تو بیوی اس کو محبت کا پھال دے بیوی اس کو پیار کا پھال دے بیوی اس کو عزت کا پھال دے بیوی اس کو چاہت کا پھال دے تو عزیز بین اور بھائیو کیا وہ جنت نہیں بان جائے گا کیا وہ گھر رحمت نہیں بان جائے گا جس گھر میں بات بات پہ محبت ملے جس گھر میں بات بات پہ عزت ملے جس گھر میں بات بات پہ توجہ ملے اصل میں عزیز بین اور بھائیو یہی مسیحی شادی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کلام نے کہا کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوا دار تاک کی ماند ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میوا دار تاک کو اس اچھے پھال کو اس آرام کو اس سکون کو اس جنت کو ہم جہانم اپنے رویے سے بنا لیتے ہیں وہ کیسے جب بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تو وہ گھر جو ہے وہ جنت سے جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے خداون کے خادم محترم عزت اماب ایک خدا کے خادم نے مجھے ایک کہانی بتائی اور وہ کہانی یہ تھی کہ ایک خدا کا خادم خدا کی حدمت کو کرنے والا جگہ بجگ جاتا بڑے بوجھ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹتا پیاسی روحوں تک خدا کا کلام پہنچاتا اور ایسا ہوا کہ اس کی جو شریک حیات تھی وہ بیمار ہو جاتی ہے اب خدا کا خادم جگہ بجگ جاتا خدا کی کلام کو بیان کرتا لیکن جب اسے پتا چلا کہ میری شریک حیات میری زندگی کا ساتھی وہ اب بیمار ہے اور کہتے ہیں کہ اس خادم نے اپنی بیوی کے لیے خدمت کو خیر باد کہہ دیا اور جب تک اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہوئی اس نے اپنی توجہ کا مرکز اپنی بیوی کو بنا لیا اور میں سمجھتا ہوں وہ بائبل کو جاننے والا تھا وہ بائبل کو سمجھ نے والا تھا کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے توفہ ہے بیوی شوہر کے لیے میوہدار تاک کی ماند ہے اس وجہ سے اس نے اپنی خدمت کو چھوڑا اور اپنی بیوی کی خدمت کی عزیز بین اور بھائیو آج بھی جب ہم اس رشتے کی قدر نہیں کرتے تو پھر خاندان کمزور ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ساری بیویاں ہی خراب ہوتی ہے یا موزور ہوتی ہے اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے شوہر ہی خراب یا موزور ہوتے ہیں عزیز بین اور بھائیو میں آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے علاقہ میں ہوا کہ ایک شوہر جو ہے وہ بہت ہی خراب تھا بڑا گسے والا تھا ایک دن وہ اپنے گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کافی مارا عزیز بین اور بھائیو مسیحی شادی جو ہے اگر ہم اس کو کلام کے مطابق اس مسیحی شادی کو گزاریں تو اس میں برکتے ہی برکتے ہیں بڑے دھیان کے ساتھ اس ٹیسٹیمنی کو سنیے گا کہ ایک شوہر بڑا گسے والا تھا وہ کام سے گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے اس نے کھانا نہیں بنایا اس نے اپنی بیوی کو بڑا مارا اتنا مارا اس کا اس نے سر پھار دیا اب اس کے رشتے دار آئے اب نئی نئی شادی تھی لڑکی کے رشتے دار آئے اس کو ہسپٹل لے کر گئے اور ہسپٹل والوں نے کہا کہ یہ تو پولیس کیس ہے ہم پٹی نہیں کریں گے اور بیوی نے پتہ کیا کہا اصل میں وہ جو عورت تھی وہ جو اس کی دلہن تھی جو اس کی بیوی تھی وہ بائبل کو جاننے والی تھی وہ بائبل کو سمجھنے والی تھی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کسی نے مارا نہیں ہے میں فرش دو رہی تھی اور میں فسل گئی اور میں گر گئی اس وجہ سے میرا یہ جو سر ہے یہ زخمی ہو گیا ہے باقی مجھے کسی نے نہیں مارا اب خدا برکت دے اس کے شوہر کو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی کو مارا ہے اور میری بیوی نے میرے اہب کو چھپا دیا ہے میری بیوی نے لوگوں کے سامنے میری عزت رکھ دی ہے اور اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں اس توفے کی عزت کروں گا آج کے بعد میں اس میوا دار تاک کی عزت کروں گا اور عزیز بین اور بھائیو پھر اس کے بعد اس نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا اور وہ دونوں میاں بیوی بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ آج بھی شہی سلامت ہے اور تقریباً دو تین بچے جو ہیں ان کے وہ کوئی کسی ملک میں ہے کوئی کسی ملک میں ہے مطلب جب شہر بیوی کی عزت کرتی ہے اور بیوی شہر کی عزت کرتا ہے تو پھر خراب حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر غریبی جو ہے وہ بھی خوشحالی میں بدل جاتی ہے عزیز بین اور بھائیو جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو پھر گرانہ خوشحال ہو جاتا ہے اور میں نے تو وہ گھر بھی دیکھے ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کا پیار نہیں ان کے بچے جو ہے وہ ہاف منٹل ہوتے ہیں یا وہ بڑے زدی ہوتے ہیں یا وہ اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے عزیز بین اور بھائیو میاں بیوی جو مسیحی میاں بیوی ہوتے ہیں اور جو بائبل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں بائبل کے مطابق ایک دوسرے کے رشتے کی عزت کرتے ہیں خدا ان کو بڑی برکت دیتا ہے اور خدا کے کلام میں بڑی دفعہ خدا کے کلام نے بیویوں کو کہا ہے خدا کے کلام نے شہر کو نصیت کی ہے خدا کے کلام نے بیوی کو نصیت کی ہے جب ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں افسیوں کا حد اس کا پانچ باپ اور اس کی بائیس آیت پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے اے بیویوں اپنے شہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خدا وند کی اور میں نے تو وہ بیویاں بھی دیکھی ہے جو اپنے شہر کو تو کر کے بلاتی ہے وے کر کے بلاتی ہے وہ گھر کام یاب نہیں ہوتے خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ تو اپنے شہر کی ایسے عزت کر جیسے خدا وند کی کرتی ہے اور یہ بات صرف بیویوں کے لیے نہیں آئے خدا کا کلام شہروں کو بھی کچھ نصیت کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام افسیو پانچ باب اس کی پچیس آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا سو عزیز بین اور بھائیو جب شہر بیوی کی عزت کرے گا از روح بائبل کلام کے مطابق جب شہر بیوی کی عزت کرے گا اور بیوی شہر کی عزت کرے گی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر میں گربت نہیں ہوگی اس گھر میں مسیبت نہیں ہوگی اس گھر میں ٹینشن نہیں ہوگی اس گھر میں پریشانی نہیں ہوگی اور جب ایک دوسرے کی لوگ عزت نہیں کرتے میاں بیوی جب ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے عبلیز تماشا دیکھتا ہے وہ کبھی بیوی کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور کبھی شوہر کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور پھر وہ ناچتا ہے پھر وہ تماشا دیکھتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو مہینوں میں دنوں میں سالوں میں وہ گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے لوگ ان کی ان کے بارے میں غلط غلط ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے عزیز بین اور بائیو میں نے آپ کو بتائے تھے تین پوائنٹ بتائے تھے کہ مسیحی شادی جو ہے یہ ایک پرمنٹ تلق کا نام ہے مسیحی شادی جو ہے یہ ایک ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ ہے مسیحی شادی جو ہے یہ آرزی طور پر نہیں ہے مسیحی شادی جو ہے یہ کوئی معاشرتی یا سماجی معاہدہ نہیں ہے کہ جب دل کیا توڑ لیا جب دل کیا جھوڑ دیا اس وجہ سے عزیز بین اور بھائیو جب شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی عزت کریں گے چاہے لاکڈن ہو چاہے حالات خراب ہو چاہے روپیہ پیسہ اتنا پاس نہ ہو جب دونوں ایک دوسرے کی دل کے ساتھ عزت کرتے ہیں اس گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے اس گھر میں بڑی رحمت ہوتی ہے اس گھر میں سکون ہی سکون ہوتا ہے اس گھر میں آرام ہی آرام ہوتا ہے اس وجہ سے اے میری بہنوں آپ جو بیویاں ہو آپ اپنے شوہر کی بائبل کے مطابق عزت کرو اور میرے بھائیو آپ جو شوہر ہو آپ بھی اپنی بیوی کی عزت بائبل کے مطابق کرو جب آپ ایسا کریں گے پھر آپ کا بلیڈ پیشر ہائی یا لو نہیں ہوگا جب آپ دل کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کریں گے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے آپ الجنوں سے بچے رہیں گے آپ ٹینشنوں سے بچے رہیں گے اور آپ کے چہرے پر جریہ نہیں بلکہ چمک ہوگی آپ کے چہرے پر مایوسی نہیں بلکہ رونک ہوگی آپ کے چہرے پر ہندیرہ نہیں اجالہ ہوگا کب جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا اور بیوی شوہر کی عزت کرے گی اس وجہ سے عزیز بین اور بھائیو مسیحی شادی ایک دوسرے کا عزت کرنے کا نام ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے کا نام ہے اور بیوی شوہر کے لیے ایک توفہ ہے اور جب آپ توفے کی عزت اور قدر کرتے ہیں پھر خدا آپ کو اور برکت دیتا ہے اور جو انسان اس توفے کی عزت اور قدر نہیں کرتا اس وچاردہ خانہ خراب ہو جان دے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب میاں بیوی ٹھیک نہیں ہے آپ کا پورا گھرانہ پامے بچے ہن بارہ تھے پامے ہن چھے پامے ہن چار تھے پامے ہن پنج پورا گھرانہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے عزیز بین اور بھائیو گھرانے کو جو اصل تربیت تلیم ایجوکیشن تو ماں باپ دیتے ہیں میاں بیوی دیتے ہیں اور جب یہی خراب ہوگا ادارہ ہی جب خراب ہوگا تو جو اس میں لوگ آئیں گے جو اس میں خاندان بچے آئیں گے وہ بھی خراب ہوں گے اس وجہ سے اپنے گھرانے کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں آپ خود بھی محبت رکھیں اور جب رکی پائے گا اور اس کے چہرے پر بھی رونک ہوگی سوہزید بھائیو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا یسو سیناسری آپ تمام کو بڑی برکت دے یسو کے نام سے آمین سوائیں آخر میں میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان بیویوں کے لیے ان شہروں کے لیے جن کا آپس میں پیار محبت میں کمی ہے جو ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے میں خاص آج ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اے جاہو جلال کے بادشاہ پیارے خداون قدوس خدا اے باپ خدا یسو سیناسری میں تیرا چھوٹا سا خادم ہونے کے ناتے باپ خدا اپنی ان بہنوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو بیویاں بان چکی ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو شوہر بان چکے ہیں پیارے خدا اے تیرا کلام کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے توفہ ہے باپ خدا اے شوہر کو برکت دے اس کو ذہن دے اس کو عقل دے کہ وہ اپنے توفے کی عزت کرے اسی طرح پیارے خدا بیوی کو بھی عزت کرنے کی پیارے خدا تفیق عطا کر تاکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے مالک اس کو جوڑنے والا تو خود ہے پیارے خدا اگر کسی شوہر کے رشتے میں یا بیوی کے رشتے میں اگر کوئی رنجش ہے اگر کوئی پریشانی ہے اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو یسو کے نام سے ان کی ساری رنجش سارے فتن فساد ساری نفرت ساری الجنے یسو کے نام سے اٹھ ہو جائیں پیارے خدا یسو مسی ناصری رحم کر کرم کر یسو مسی کے پاک نام سے آمین آللویہ